بہت کومن سی بات ہم کہتے ہیں جی بیلنس فوڈ بیلنس فوڈ بیلنس فوڈ لیں تو بیلنس فوڈ کیا ہوتا ہے پرگنسی میں ہمیں کیا کھانا چاہیے اور ہمیں کیا ایوائیڈ کرنا چاہیے آج ہم اس پر بات کرتے ہیں بہت کومن سی بات ہم کہتے ہیں جی بیلنس فوڈ بیلنس فوڈ بیلنس فوڈ لیں تو بیلنس فوڈ کیا ہوتا ہے آپ کی تقریباً جو کیلری کاؤنٹ ہے وہ تقریباً اٹھارہ سو سے دو ہزار کی آراؤنڈ ہوتی ہے اور اس میں یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں جو آپ کھا رہے ہیں وہ آپ کی بچے اور آپ کے لیے جو نہ صرف محفوظ ہو آپ کے لیے اور آپ کے بچے کے لیے بلکہ اس میں جو ہے اس کی صحت میں بھی اضافہ کریں آپ کی ایمیونیٹی لیولز کو بڑھائیں آپ کی جو غزائی ضروریات ہیں اس کو پورا کریں آپ کو بیماریوں سے بچائیں اور اسی جو آپ کی بچے کی جو نشو نما ہے اس میں تیزی سے کام کریں نہ صرف فیزیکل برجانی جسمانی بلکہ ذہنی نشو نما میں بھی ایک پوزیٹیو رول پلے کریں پہلے ہم بات کریں گے فرس ٹرامسٹر کے بارے میں یعنی پہلے تین مہینے پہلے تین مہینے میں پیشنٹ اتنا اچھا محسوس نہیں کر رہا ہوتا اور عمومن جو ہوتا ہے وہ اتنا نہیں کھا رہا ہوتا تو اپنے آپ کو سٹریس آؤٹ مت کیجئے اور آپ سے جو کھایا جاتا ہے وہ کھائیے اور کوشش کریں کہ وہ چیزیں جو آپ کو نقصان دیتی ہیں اس کا استعمال نہ کیجئے جیسے کہ اگر باہر کا کھانا ہوتا ہے اس کو ہم پریفرلی منہ کرتے ہیں چونکہ انفیکشن ہونے کا رسک ہوتا ہے پٹائٹس ہونے کا رسک ہوتا ہے تو باہر کے کھانا چھوڑ کے گھر میں آپ کا جو دل کرتے ہیں آپ کا جوس لینے کو دل کرتے ہیں میٹھا لینے کو دل کرتے ہیں نمکین لینے کو دل کرتے ہیں اس کے علاوہ جو چیز بہت ضروری ہے وہ ہے فالک ایسیڈ فالک ایسیڈ کا انٹیک جو ہے وہ مت رکے چاہے آپ کو وومیٹنگ ہو رہی ہے چاہے آپ کو پرابلمز ہو رہی ہے آپ فالک ایسیڈ کھاتے رہیں اگر آپ کا بلکل بھی گوشت کھانے کو دل نہیں کرتا آپ مت استعمال کیجئے آپ کا سبزیاں لینے کو دل کرتا ہے فروٹس لینے کو دل کرتا ہے لیکوٹس لینے کو دل کرتا ہے آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں بس اپنے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہوتا ہے اس ٹائم پر بچے کے ریکوائیمنٹ بہت زیادہ نہیں ہوتی آپ نے وہ چیزیں نہیں لینی ہوتی جو بچے کو نقصان دے جیسے کہ دوائیاں پوچھے بغیر نہیں لینی ہوتی ہیں آپ کو انفیکشنز نہیں ہونی چاہیے صاف سترہ کھانا کھائیے اور فالک ایسیڈ کا استعمال کیجئے یہ بچے کے لیے کافی ہے اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے سیکنڈ ٹرائمیسٹر سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں یوجیلی جا کے یہ وومٹنگ سیٹل ہو جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہاں اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ اب بیلنس ڈائیٹ کے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیجئے بیلنس ڈائیٹ میں آپ نے ایک سے دو گلاس اگر دودھ کا استعمال کر لیجئے تو بہترین ہے اگر آپ سے دودھ نہیں پیا جاتا کچھ لوگوں کو دودھ پسند نہیں ہوتا کچھ لوگوں کو دودھ حضم نہیں ہوتا اگر تو پسند نہیں ہے تو آپ اس میں کوئی فلیور آئیٹ کر سکتے ہیں کوئی سپلیمنٹ آئیٹ کر سکتے ہیں اس کا ملک شک بنا سکتے ہیں کجور کا ملک شک ہے بنانا ملک شک کوئی پی فوٹ ڈال کے آپ اس کا ملک شک بنا کے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اس کے چینی ڈالنے سے پرہیز کیجئے بہت زیادہ میٹھا جو ہے وہ استعمال مت کیجئے اس کے علاوہ جو ہے دودھ اگر بلکل ہی حضم نہیں ہوتا آپ اس کو دہی کی فارم میں استعمال کر سکتے ہیں چیز کی فارم میں استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کا ڈیری پروڈکٹ کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گا اور اگر پھر بھی آپ کو ڈیری پروڈکٹ صحیح الرجی ہے تو جو کیلشیم ہم آپ کو دے رہے ہوتے ہیں وہ اناف ہوتا ہے آپ کے لیے پھر وہ تھوڑی سے زیادہ ڈوز میں دے دیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو چیز یا ہم کیلشیم کا اور جو سورسز ہوتے ہیں یا دودھ کے علاوہ جو سورسز ہوتے اس پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ پھر ہم بات کریں گے کہ اچھا پروٹین کا انٹیک بہت ضروری ہے وہ آپ کی اپنے لیے بھی آپ کے خون بنانے کے لیے بھی ضروری ہے آپ کی ہلتھ انرجی بھی دیتی ہے ایٹ دی سیم ٹائم آپ کی اپنی جو باڈی ٹیشوز ہیں ان کو فنکشن کرنے کے لیے نہیں آپ کی باڈی ٹیشوز کو کام کرنے کے لیے آپ کی بچے کی گروتھ کے لیے بڑے ضروری ہے دوسرا جو پروٹینز ہوتی ہیں وہ آپ کی بلڈ میں شگر کے جو لیول سے اس کو بہت نہیں بڑھاتی ہیں فیٹ کے لیول کو بہت نہیں بڑھاتی ہیں تو ایک بیلنس منٹین کرتی ہیں وہ چکن بھی ہو سکتا ہے فش بھی ہو سکتی ہے مٹن بھی ہو سکتا ہے بیف بھی ہو سکتی ہے وہ کسی فارم میں بھی آپ لے سکتے ہیں اور پھر اگر آپ یہ چیزیں فور نہیں بھی کرتے ہیں تو پھر آپ دال کی فارم میں لے سکتے ہیں مگرین نیفی ویجیٹیبلز لے سکتے ہیں وہ بھی آپ کا اچھا سورس ہوتا ہے فولیٹ کا آئرن بھی اس میں شامل ہوتا ہے تو یہ چیزیں پھر آپ اس کو اس سے ریپلیس کر لیتے ہیں دالوں کا استعمال بڑھا لیتے ہیں یا پھر آپ آرگن میٹ ہو سکتا ہے جیسے کہ کلیجی ہے یا کوئی ایسی چیزیں وہ بھی اپنی ڈائٹ میں استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی پروٹینز ان کا ایک اچھا سورس سمجھا جاتا ہے آئرن کا ایک اچھا سورس جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو جو باقی چیزیں ہیں جیسے کہ فروٹس ہیں ویجیٹیبلز ہیں پریفر کیا کریں کہ جوسیز لینے کی بجائے فروٹس کا سیلیڈز کا ویجیٹیبلز کا استعمال زیادہ کیجئے وہ آپ کو نہ صرف یہ کی ضروری جو ہے وہ غزائیت دے گا بلکہ اس کے ساتھ وہ آپ کو کانسٹیپریشن سے بھی بچاتا ہے کب سے بھی بچاتا ہے چونکہ اس میں فائبر ہوتا ہے تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ فیٹس وغیرہ ہے گھی مکھن کا استعمال بھی ایک مناسب مقدار میں آپ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے بچے اور آپ کے لیے سہت کے لیے ضروری ہے یہی چیز آپ نے سہتھا اور ٹرمیسٹر میں بھی کانٹینیو کرنی ہے آپ نے اپنی ڈائیٹ میں اسی طرح سے اپنے ٹھانہ سو دو ہزار کیلوریز آپ نے اپنے بچے کے لیے دینی ہے باہر کے کھانے کو اگین ایووائٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو انفیکشنز نہ ہو چونکہ جو انفیکشن آپ کو ہوگی وہ آپ کے بچے کو بھی ایفیکٹ کرے گی اس کے علاوہ جو ڈاکٹر آپ کو آئرن اور کیلشیم جو پرسکرائب کرتے ہیں جس طرح سے پرسکرائب کرتے ہیں اس طرح سے اس کا استعمال بھی ریگولرلی سیکن اور تھرڈ ٹرمیسٹر میں بچے کی گروت اور آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ سے زیادہ نہیں کھایا جاتا تو کوشش کرنے چھوٹی چھوٹی اماؤنٹ میں فوڈ کا استعمال کیجئے کھانا کھانے کے بعد ایک دم مت لیٹیے چلتے پرتے رہیں اس طرح کھانے جو حاسما ہے وہ آپ کا بہتر ہو جاتا ہے آپ کا ڈائیٹری انٹیک بہتر ہو جاتا ہے اور آپ کو جو گبرہت محسوس ہوتی ہے کھانے کے بعد جو تنگی محسوس ہوتی ہے وہ کبھی کبھا سٹمک اشیوز کی وجہ سے بھی ہو رہی ہوتی ہیں آپ کو کھانا اوپر کواتا میں حسوس ہوتا ہے پریمینسی کے ہارمونز کی چینجز کی وجہ سے وہ بھی کم ہو جاتا ہے اگر اماؤنٹ کم رکھیں اور آپ چلتے پرتے رہیں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے جو ہے وہ کافی فائدہ مند ثابت ہوگی اپنا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں